السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ باقی آپ کو ہمیشہ خوش و خورم رکھے میں ہوں میر محمد دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میر بھائی کا پاس میں کیوں کھڑے ہوئے ہیں دوستو یہ ہمارا کزن کا کپاس ہے یہاں سے ہمارا لیٹ کا تار جاتا ہے ہمارے گھروں کے پاس وہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے گھر تو ادھر جاتا ہے اس کا تار یار ابھی یہ ہوا چلنے کی وجہ سے دو تین بانچ لگائے ہوئے ہیں وہ گر گئے نیچے ابھی ان کو ابھی آج پانی دینا ہے کپاس کو اور ایسے بھی ان کا وہ کپاس نکالتے ہیں تو انہوں کے تکلیف ہوتا ہے تو یار انہوں نے کہا کہ ابھی سب کچھ یہ سیدھا کرو تو چلو آج اس کو سیدھا کریں گے یہ بھائی یار یہاں سے کھڑا کھوڑ رہے ہیں تاکہ یہ بانس کو کھڑا کرنا ہے یہ بانس کو کھڑی کرنا ہے یہ بانس سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیا یار بانس کا کھڑا ادھر ہے یہ بانس بھی گر گیا ہے تو بانس کو ادھر ہونا چاہیتا یہ دیکھیں کتنا تو یار وہ اس لیے کہ بچے بھی آتے ہیں شیطانی کرنے کے لیے تو انہوں نے اس کو بیر پھنگا ہوگا یا کوئی ایسا ہوگا یہاں سے اس کو وہاں کر دیا ہوگا شاید ایسا ہوگا ابھی یار یہ ہمارا تاریک تو یہاں سے مل دی رہی آسے آتا ہے تو ابھی علی بھائی سیدھا کر رہے ہیں پھر اس کو کھڑی کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں کتنا کھڑی کی آلی بھائی نے یہ اس کا مٹھی نکالے ہیں یہ بانس پڑا ہوگا ہے اس میں تار بھی فٹ ہے تو بھی اس کو سیدھا کریں گے اس کو لگا کے پھر ایک دوسرا اس سے آگے ایک اور ہے اس کو بھی سیدھا کریں گے آیا علی بھائی اس کو وہ کرتا ہے یہ رم بھی لگاتا ہے میں اس کا مٹھی نکالتے ہیں دونوں کام ہو رہا ہے بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں ہلا یار بس کریں میں تھوڑا سا وہ کر لیں تاکہ یار گر نہ جائیں دوبارہ کیونکہ ہواں بھی دو تین نفتیں ہو رہے ہیں کہ ہواں بہت تیز چل رہا ہے ہاں رہے تیار میں وزن زیادہ ہے ہاں نا یہ دیکھیں ایک کو سیدھا کیا ہے یہ علی بھائی اس کو شخت کریں یار اس کو سیدھا کرنے کے یا بھی جائیں گے دوسرا ایک وہاں پر ہے یا اس کو سیدھا کریں گے یا لحم دلیلہ ایک سیدھا ہو گیا مضبوط ہے نہیں مضبوط ہے نہیں ہاں اس کا یہ مضبوط ہے لرسیت میں رہا ہے یار چلو جوار کے لیے دس دن کے لیے ہوگا ابھی دوسرا جا کے سیدھا کرتے ہیں ایک تو کپاس نو میں لگتے رہتے ہیں بھائی لگا رہے ہیں دیکھیں اور یہ تار جا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سیدھا وہ وہاں سے لگا دیا یار ابھی یہ لگا دیں گے بس اور یہ ماشاءاللہ کپاس دے کتنا بڑا اور خوبصورت لگ رہا ہے اس کو سیدھا کریں گے بھائی یار ایک تو کمرا میں پکڑنے والا نہیں اگر یہ میں پکڑتا ہوں تو یہ کون بان سیدھا کرتا ہے اس لیے مادرت ہم آپ کو نہیں دیکھا سکتے چلو یہ سیدھا کر کے پھر ہم آپ کو دیکھائیں الحمدللہ سے تار کو سیدھا کیا گا وہاں پر بان سیدھا گا دیا یہ علی بھائی ابھی یہاں واتر سے مو مو دو کے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے وہ ڈڑا خدا ٹھیک ہے نا علی بھائی ہوگا سیدھا ابھی کتنے چلیں گے یہ ہوا کے سب سے آپ بہت بہت تیز چل رہے ہیں ہمارے ہم نے بھی جان چھوڑھائیے بات سیدھا کیونکہ وہ ایک بار کا پاس بہتا ہے دوسری یہ وہاں پیٹھ کر اسے گرمی لگ رہا تھا ہوا بت تیز چل رہے ہیں ایک بسن بہت ہوگی تو دوستو آج کا ویڈیو اتنا ہی کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ دوسری ویڈیو میں تب تک کے لئے میر اور علی بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ